آج کی افراد تفری اور تیز رفتاری والے زمانے میں بہت ہی کم وقت مل پاتا ہے کہ ہم کسی باغ کی سیر کو جائیں یا ہرے بھرے پارک میں چہل قدمی کریں اور لمبی گہری سانسے لے کر تازہ ہوا کو اپنے اندر اتاریں اس کے علاوہ ہم میں سے اکثر افراد کے پاس گھر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی جہاں ہم باغبانی کا شوق پورا کر سکیں آج ہم آپ سے کچھ ایسے آئیڈیاز شیئر کرنے جا رہے ہیں جن کے ذریعے اپارٹمنٹس یا مکان میں چھوٹی جگہ کو بھی باغیچے کے لیے کارامت بنایا جا سکتا ہے بالکنی میں گملے اگر اپارٹمنٹ میں جگہ کی کمی کا سامنا ہے تو پھر اس کی بالکنی کے ایک حصے کو جڑی بوٹیوں اور پودوں کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے گملے میں لگے پودے بہت منفرد ترس کی ہوں تو قدرتی روشنی میں یہ مزید دلکش دکھائی دیتے ہیں ان گملوں کے دھیر سے ایک طرف آپ کی بالکنی ہری بھری لگے گی تو دوسری طرف آپ کا باغبانی کا شوق بھی پورا ہو جائے گا یہی نہیں اس مختصر جگہ کو منفرد دکھانے میں ہری بھری سجی ہوئی دیوار بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہے کونے میں باغیچے کے لیے سادہ اور خوبصورت چیزوں کو استعمال کرنے کا بھی اپنا ہی منفرد انداز ہوتا ہے اسی طرح ٹری میں مختلف پودے لگائے جا سکتے ہیں اگر گھر کا کوئی کونہ خالی ہے تو اس جگہ بازار میں دستیاب بڑی ٹری رکھی جا سکتی ہے یا پھر اس مقصد کے لیے کوئی کونہ خالی بھی کیا جا سکتا ہے اس ٹری کو فرش اور لکڑی کے ڈیک کے ساتھ سجایا جا سکتا ہے اور لکڑی کی ایک بینچ یا کوئی کشن کو بھی ساتھ رکھا جا سکتا ہے آپ اگر اس ٹری پر کوئی امدہ سا رنگ بھی کر لیں تو یہ مزید دیدہ زیب معلوم ہوگی آج کے زمانے میں ہر چیز کا حل موجود ہے اسی لیے گھبرائیے مت کیونکہ چھوٹی جگہوں پر باغبانی کا شوق پورا کرنے کے لیے مارکٹ میں ٹری پر مبنی ٹرالیاں بھی دستیاب ہیں یہ ٹرالیاں دو سے تین خانوں پر مشتمل ہوتی ہیں سب سے اوپر پودے اور دوسرے پر باغبانی کا سامان بہ آسانی رکھا جا سکتا ہے ان ٹرالیوں کے ذریعے ایک طرف آپ باغبانی کا شوق پورا کر سکیں گے تو دوسری جانب آپ اپنے گھر کو منفرد انداز دے پائیں گے چھوٹے گملوں کو چھت پر بھی لٹکایا جا سکتا ہے کوشش کریں کہ ان گملوں میں ایسے پودے لگائیں جن میں زیادہ سے زیادہ خوشبودار اور رنگین پھول لگتے ہوں تاکہ آپ انہیں دیکھ کر خود بھی لطف اندوز ہوں اور باہر کی جانب سے بھی دیکھنے میں ایک خوبصورت تاثر ملے گملوں کو مختلف رنگوں سے رنگ دیا جائے تو یہ اور بھی خوبصورت نظر آتے ہیں رہداری میں پودے آپ کا یا مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے ہر بل ویلکم ایک منفرد آئیڈیا ہے پودینہ روزمیری اور نیاز بوجہ سے پودوں کا استعمال گھر کے داخلی حصے اور رہداری کے لیے بہترین ہے ان جگہوں پر ایسے پودے کا انتخاب آپ کے گھر کو ہرا بھرا اور بڑا دکھانے میں ماون ثابت ہوگا اور آخر میں آپ کو بتائیں گے لکڑی کے سانچے لکڑی کے صندوق نماز سانچے بنا کر بھی آپ ان میں پھول اور پودے لگا سکتے ہیں اور اگر ان کے نیچے پہی لگا دیے جائیں تو انہیں ادھر سے ادھر حرکت دینے میں آسانی ہوگی اور انہیں دھوپ بھی لگائی جا سکے گی ہماری ایسی ہی ویڈیوز کو مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ٹیلر نیوز